موسیقی آپ کو سنواتے ہیں جس میں یہ تیہ ہوئے ہے کہ آنے والے بجٹ تک تمام ملک بھر کے سرکاری ملازمین کے لیے گریڈ ایک سے بائیس تک کے ملازمین کے لیے بیس پرسنٹ تنہوں میں اضافہ کیا جائے گا جو کہ اپوری اضافہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا مطالبہ تھا ہمارے جتنے الانسز ہیں ان کو تنہوں میں زم کیا جائے بنیادی طرح میں اٹھاک رلیف جتنے بھی بچھلے چار اٹھاک رلیف ہیں وہ زم کیا جائیں جس کو انہوں نے پرنسپالی مانتے ہوئے یہ یقین دانی کروائی ہے کہ آنے والے بجٹ میں وہ تمام اٹھاک رلیف زم کر کے تو ان کو روائز کیا جائے گا اس کے علاوہ ہمارے کچھ ملازمین ہیں وفاقی اور سبائی جن کا سروس سٹرچر ابھی نہیں بنا اور وہ بیس بیس پائی پائی سال سے اپنے محکمہ جات میں کام کر رہے ہیں جن میں ہمارے الہ چڈیوز بھی ہیں جو پولیو ورکر ہیں وہ بھی ہیں تو ان کا بھی پرنسپالی یہ تیہ ہو گیا ہے کہ کل ان کا بھی ایک نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا جس میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ ان کے سروس رول جو ہیں وہ ایک مہینے کے اندر اندر بنایا جائیں گے اس کے علاوہ ایک کمیٹی بنی گیا ہے جو کہ صوبوں کو ڈیل کرے گی جس میں یہی تین موزز ارکانس حملی ہوں گے وزراء ہوں گے جو تمام صوبوں میں جا کے صوبائی جو معاملات ہیں وہ وزیر اللہ اس صوبے کے اس کے ساتھ ہماری مذاکرہ ٹریم کی بات کروائیں گے اور جو صوبوں کے لبنطلقہ ہمارے مطالبات ہیں ان کے حال کے لیے وہ کوئی رستہ نکال لیں گے اس کے علاوہ ہمارے دائیسوں کے قریب لوگ آج گرفتار ہو گئے تھے تو ان کی رہائی کے لیے منیسٹر انٹیریئر نے فوری طور پر احکامات جاری کر دی ہیں جس میں کچھ لوگ ہمارے جو تھانوں میں تھے ان میں سے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں باقی کچھ لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں تو ان کے لیے وہ صوبہ انشاءاللہ طلعہ ہمیں کہا گیا کہ وہ صوبہ ریلیس کر دیا جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ کل سڑھے گیارہ بجے ہماری ایک میٹنگ ہوگی اسی کمیٹنگ کے ساتھ اور ہمیں یہ یقین دانے کرائے گی ہے کہ کل ڈھائی بجے اس کا نوٹیفکیشن بقیادہ جاری کر کے وہ ہمیں دیا جائے گا چودیس صاحب بل فرز صوبہ نوٹیفکیشن میں تاخیر ہوتی ہے یا کوئی اس خوزاکرات سے بیک فوٹ پہ جاتی ہے گورنمنٹ تو اس صورت میں پھر کیا لائے آملوں کا ہم نے یہ بڑا کلیرلی ان کو بتا دی ہے کہ ہم درنا حتم نہیں کرنے جارے ہم سلامباز میں یہاں پہ بیٹھیں گے اور جب تک ہمارے ہمیں نوٹیفکیشن نہیں دیا جاتا تب تک ہم اپنے درنا حتم کرنے کے اعلان نہیں کریں صوبائی حکومتیں اگر آپ لوگوں ساتھ نہیں مانتی یا پرسنٹیج میں کوئی کمی آتی ہے دس پرسنٹ پانچ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ یا کوئی اور مطالبہ آ جاتا ہے اس صورت میں پھر آپ لوگوں کا لائے عمل کیا ہوگا دیکھیں جی احتجاج کا حق ہمارے پاس ہے اور معاملات اسی طرح چلتے ہیں جس طرح کوئی کمیٹی بنتی ہے تو اس پر یقین کرنا پڑتا ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پور امید ہیں کہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ انشاءاللہ پورے ہوں گے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے اپنے معاملات آج آئے پروں کے ساتھ ہی کسی کو کوئی شدید چوٹ یا کوئی اس طرح کا سامنا کرنا پڑا ہو فیلا آج بڑے افسوس کے پاس آتی مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج جن لوگوں نے یہاں پہ احتجاج کیا وہ تمام معزز سرکاری ملازمین تھے اس میں کوئی دہشتگرد نہیں تھا کوئی ملک دشمن نہیں تھا تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج اسلام آباد پولیس نے اسلام آباد انظامیہ نے انتہائی بے دردی کا ظاہرہ کیا اور شرمنہ حرکت کی کہ ہمارے خواتین کے اوپر تشدد کیا گیا پورا مند ہمارے احتجاج کو سبوتاس کرنے کی کوشش کی بارال یہ ہم نے اپنا ریکارڈ کروایا ہے اپنا پروٹیسٹ جس کے اوپر مئیم نیسٹر انٹیریر نے بھی اور پرویہ ساتک صاحب نے بھی شرمند کے کائزار کیا ہے ہم نے اس کی مضمت بھی کی ہے ہم نے اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کی ہے کمیٹی کے سامنے وزراء کے سامنے اور ہم یہ دیکھیں گے کل ہم نے اپنی یہ معلومات کٹھی کرنی شروع کی ہے اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس جو کہ قانون کے اور آئین کے منافی ہے تو ضرور انشاءاللہ ہم اس کے حلاف اتجاز کریں بہت شکریہ جی ذرائع کی مطابق حکومت کی جانب سے گریڈ ایک سے بائس تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے اسی متعلق ابھی پریس کانفرنس کر رہے تھے سرکاری ملازمین اور یقین دہانیوں کے بارے میں بتا رہے تھے ابھی طرح سرکاری ملازمین کے ساتھ جو کامیاب مذاکرات کرنے کے لیے اوفیشلز آئے تھے ان کی جانب تک کوئی بازابطہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا ہے سرکاری ملازمین نے جو بات چیت ہوئی مذاکرات میں جو کچھ تیہ پایا اس سے آگاہ کیا ہے احمد صبحان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں احمد صبحان مزید کیا کچھ تیہ ہوا ہے احمد صبحان سے تفصیلات ہم جانیں گے ان سے رابطہ ملکتہ ہو گیا ہے دوبارہ دابطہ کرنے کوشش کر رہے ہیں اس وقت سرکاری ملازمین اب بھی دھرنا دیئے بیٹھے ہیں مذاکرات تو کامیاب ہو گئے ہیں لیکن ان کے عمل درامت تک یہاں دھرنا دیئے رہیں گے احمد صبحان ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بتائی گا مذاکرات میں کیا کچھ تیپ آیا ہے پریس کانفرنس میں جو کچھ بتایا انہوں نے اس متعلق کیا تفصیلات آپ کے پاس جی بالکل ملک بھر میں تمام تر سرکاری ملازمین کے جو گریٹ ون سے ٹوئنٹی ٹو تاک کے ملازمین ہیں ان کو بیس فیصد کا پی ریز دیا جا رہے ہیں جس پر ابھی فیلال رضا مندی کی اختیار کی گئی ہے وزیر اتفاع پرویس خٹے کی رہائشگاہ پر یہ مذاکرات جاری رہے ہیں کافی طویل مذاکرات ابھی تقریباً رات اڑھائی بجے کے قریب اختتام وزیر ہوئے اور اب جس طرح سے یہاں پر اناؤسمنٹ کی جا رہی ہے سٹیج سے بھی اور پیس ٹاک میں بھی یہی بتایا گیا کہ فیلال صبح ساڑھے گیارہ بجے کے قریب ایک مرتبہ پھر سے مذاکرات ہونے ان مذاکرات میں یہ دیکھا جائے گا کہ دو بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے فیر مانگا گیا ہے فیلال حکومت ہی تینوں وزراء کی جانب سے کہ نوٹفکیشن جاری کر دیا جائے گا وہ نوٹفکیشن ہو جاتے ہیں تو یہ احتجاجی دھرنا ختم کر دیا جائے گا نوٹفکیشن نہ ہونے کی صورت میں یہ احتجاجی دھرنا یہی پر جاری رہے گا فیلال آج کی رات یہ تمام تر سرکاری ملازمین جو کہ ملک کے مختلف علاقوں سے یہاں اسرانباد میں ڈی چوک پر موجود ہیں وہ یہی گزاریں گے چند ساتھی جو گرفتار ہوئے تھے تقریباً دو سو سے اڑائی سو کے قریب جن کی تعداد بتائی جا رہی ہے ان میں سے جو وفاقیدار حکومت کے مختلف تھانوں میں تھے وہ آپ واپس آنا شروع ہو چکے ہیں اور جو ساتھی اڈیالہ جیل منتقل کیے گئے تھے انہیں ان کی واپسی بھی صبح تک متوقع ہے اس کے ساتھ یہ بھی ابھی اعلان کیا گیا کہ یہی تینوں وزراء جس میں وزیر دفاع پرویز خٹک وزیر داخلہ پرویز رشید اور وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان یہی تینوں تمام تر صوبائی حکومتوں کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے اور یہی یقینی بنایا جائے گا کہ تمام تر یہ جو ریز ہے پیس فیصد کا یہ تمام تر صوبوں پر لاکو ہو جی تمام ساتھیوں کو رہا کیا جائے اور کل دوپہر دو بجے تک جتنی بھی یقین دہانیہ کرائی گئی ہیں